اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہن جماعت حشتوں کا پہلی نظم حمد کا مطالعہ کریں گے اسے لکھا ہے امیر منائی نے امیر منائی کا اصل نام امیر احمد تھا وہ اٹھاسو اٹھائیس میں لکھنا میں پیدا ہوئے امیر منائی نے یہ تو شاعری کے تمام اصناف میں تباہ آزمائی کی لیکن غزل ان کا خاص میدان ہے ان کی شاعری میں زبان کی صحت اور روز مرہ کا خصوصی احتمام ملتا ہے امیر منائی پہلے نواب واجد علی شاہ کے دربار سے وہ آبستہ رہے پھر رامپور سے جڑ گئے آخری وقت میں وہ حیدر آباد چلے گئے تھے امیر اللغات ان کا اہم کارنامہ ہے ان کے تصانیف میں مرات الغیب، سنم خانہ عشق، دیوان، نور تجلی اور عبر کرم ناتیا مسنویاں شامل ہیں انیس سو ایسوی میں حیدر آباد میں ان کا انتخال ہوا ابھی پڑھتے ہیں اس نظم کو، اس حمد کو دوسرا کون ہے جہاں تُو ہے دیکھیں سب سے پہلے اس بات سمجھ لیجئے عام طور پر حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف اور حمد و سنہ بیان کی جاتی ہے اللہ کی صفات کا بیان ہوتا ہے اسے حمد کہا جاتا ہے اب یہاں مخاطب ہے تُو اللہ سے دوسرا کون ہے جہاں تُو ہے کون جانے تجھے کہاں تُو ہے لاکھ پردوں میں تُو ہے بے پردہ سو نشانوں میں بے نشان تُو ہے تُو ہے خلوت میں تُو ہے جلوت میں کہیں پنہا کہیں آیا تُو ہے نہیں تیرے سوا یہاں کوئی میزبہ تُو ہے مہمہ تُو ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغبہ تُو ہے نہ مکہ میں نہ لا مکہ میں کچھ جلوہ فرما یہاں وہاں تُو ہے مہرم راز تو بہت ہے امیر جس کو کہتے ہیں رازدہ تُو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعریف میں امیر مینای کی طرف سے لکھی گئی حمد ہے اس کا خلاصہ بیان کی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ عجیب بات ہے کہ لاکھ پردوں کے باوجود وہ ہر جگہ پہچانا جاتا ہے ہر جگہ اس کی وجود کی نشانیاں ہے پھر بھی کوئی اس کا نشان بتا نہیں سکتا جلوت و خلوت میں وہ موجود ہے یعنی اس کی خدرت کہیں ظاہر ہے تو کہیں چھپی ہوئی ہے ساری کائنات اسی کی کاریگری ہے ساری نشانیاں اسی کی خدرت کو ظاہر کرتی ہے ہر جگہ وہ ہی وہ ہے اسے شاعر نے یوں کہا ہے کہ وہی مہمہ ہے اور وہی میزبہ ہے باغے جہاں میں رنگ رنگ کے پھول ہیں ان کو رنگ اور خجب اللہ کی خدرت ہی سے ملی ہے وہ نہ مقامے ہیں اور نہ لا مقامے ہیں لا مقامے ہیں پھر بھی وہ سب جگہ اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اب یہاں کچھ معنی دیئے گئے ہیں جسے کہ خلوت کے معنی تنہائی اکیلہ بن جلوت انجمن سب کے سامنے جلوہ افروز ہونا اس سے بنا ہے پنہ کے معنی چھپا ہوا پوشیدہ آیا اعلان یا ظاہر ہونے والا جلوہ فرما ہونا کسی خاص انداز سے سامنے آنا تو اس نظم میں اللہ کی قبیرہ بیان کرتے ہوئے شاعر نے بہت بہترین انداز میں حمد بیان کی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوگی اور انشاءاللہ دوسرے نظم کے ساتھ ہم دوبارہ ایک نئے مضمون کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ